احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زیال مصفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم کرنٹینہ کے بارے میں بات کریں گے کرنٹینہ لفظ اٹالین زبان کے لفظ کورانتا جیرونی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چالیس دن ریکارڈ کی گئی انسانی تاریخ میں تین بار پلیک یعنی بیکٹیریا نے لاکھوں انسانوں کو نگر لیا پہلی بار بازنٹین امپائر یعنی بازن تینی سلطنت کا صفایہ پانچ سو اکتالیس اور پانچ سو بیالیس اسوی میں کیا اس کے بعد پھر آیا یورپ کا بلیک ڈیتھ جو کہ تیرہ سو اٹالیس اسوی سے شروع ہوا تو محض چار سال میں پچیس ملین افراد یعنی یورپ کی ایک تہائی سے زیادہ عبادی کو نگل گیا اس دوران جو تجارتی جہاد شہر وینس کی بندرگاہ میں داخل ہوتے تو ان پر موجود تاجر اور عملے کے لیے لازم تھا کہ وہ چالیس دن تک جہاز میں ہی رکے رہیں اس کا مقصد شہری عبادی سے ان لوگوں کو دور رکھنا تھا تاکہ اس دوران جس کو بھی پلیک کا مرض ہے اس کی علامات ظاہر ہو جائیں اور اس کو صحت مندوں سے الگ کر لیا جائے اور ان سے باقی انسانوں کو بچانے کا یہی واحد طریقہ تھا دوستو کرنٹینہ انسانی تحذیب جتنا ہی پرانا ہے اس کا تذکرہ صحیفوں میں بھی موجود ہے خاندان بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے کوڑ کی وبا کے دوران دمشق میں کرنٹینہ بنوایا شہر کو کئی دنوں کے لیے بند کر دیا گیا اور کوڑیوں کو صحت مندوں سے الگ کر کے دمشق کرنٹینہ میں منتقل کر دیا گیا دوستو آپ کو کرنٹینہ کی ضرورت اس لیے ہے کہ یہ تمام ایکو سسٹم آپس میں ایک دوسرے سے منسلسل برسرے پیکار ہے انسان کو افضائش نسل کے لیے موافق ماحول درکار ہے اسی طرح وائرس اور بیکٹیریا کو زندہ رہنے اور افضائش نسل کے لیے حیات یعنی نباتات، حیوان اور انسان کی بطورے میزبان ضرورت ہے کیونکہ وائرس بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لیے وہ چاہے تو بیکٹیریا کو میزبان منتخب کرے اور چاہے انسان کو وائرس ایک نن ناسا سٹرکچر ہے اور اس کا کام ہے انسانی خلیے یعنی انسانی سیل کی دیوار کو توڑ کر اپنا جنیاتی مسالہ اندر ڈال کر اس کی کیمیائی مشینری استعمال کر کے مزید وائرس پیدا کرنا مختصر یہ کہ انسانی خلیے یعنی انسانی سیل کو مکمل طور پر تباہ کرنا دوستو انسانی جسم وائرس سے اس جنگ میں اپنا مدافتی عمل یعنی ٹی سیلز، انٹی باڈیز بغیرہ استعمال کرتا ہے جو وائرس کو ڈیٹیکٹ کر کے مختلف طریقوں سے قابو کرتی ہے اگر یہ وائرس جنگ جیت جائے تو انسان مر جاتا ہے اور اگر انسان جیت جائے تو وائرس پر قابو پا لیتا ہے دوستو اس سارے عمل میں وائرس اپنی علامات ظاہر کرنے میں وقت لیتا ہے جبکہ کرونا وائرس کی صورت میں یہ وقت پانچ دن سے لے کر چودہ دن تک ہے اس لیے کم از کم چودہ دن سارے شہر کو اپنے اپنے گھر کو ہی کرنٹینہ بنا کر رہنا ضروری ہے چودہ دن بعد صحت مال کو بیمار سے الگ کر کے علاج کے ذریعے بہتر کیا جا سکے گا جسے بیماری سے لڑنا ہے اسے بھی کرنٹینہ میں ہی رکھا جائے گا تاکہ وائرس سے اس جنگ میں باقی انسان اور خود مریض کا اپنا مدافتی نظام اس کی مدد کر سکے دوستو کرنٹینہ نہ ہی قید ہے نہ سازش اور نہ ہی چھٹیاں گزارنے کا بہانہ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس سے انسانی سسٹم میں داخل ہونے والے اس وائرس سے لڑا جا سکتا ہے تو میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں حکومت وقت کا مکمل ساتھ دیں اور زیادہ سے زیادہ احتیاط کر کے اپنا اور اپنی فیملی کا مکمل خیال رکھیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے دوستوں میں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ